سیکیورٹی فورسز کا زلہ قرم کے مزدوروں کی رہائی کے لیے آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق کامیاب آپریشن کے بعد پانچ مزدوروں کو رہا کرا لیا گیا دس مزدوروں کو ستائیس جون کو بازیاب کر آیا گیا تھا موائل ٹاور پر کام کرنے والے سولہ مزدور چھبس جون کو اغوا کیے گئے تھے پاکستان اور روس کا سٹیم گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے معایدہ ترجمان تاوانائی دیویجن کے مطابق کراچی سے لہور تک تقریباً گیارہ سو کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی وفا کی وزیر حماد اذر کہتے ہیں پاکستان کے نوت سے ساؤت کی جانب گیس سٹیم لائن اہم منصوبہ ہے پیپل سوارڈی کا آزاد کشمیر الیکشن مہم کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ آصفہ بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کا انتخابی شیڈیول فائنل پیپل سوارڈی کے ذرائع کے مطابق آصفہ ہفتے کو امبور کے مقام پر انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی بلاول امریکہ سے واپسی پر دوبارہ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلائیں گے نواز شریف اگر بہادر ہیں تو بہادر شخص بھاگ کر نہیں جاتا ماضی کے حکمرانوں نے ملک میں اداروں کو تباہ کیا سینیٹر شبلی فراس کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل کہا نون لیگ اپنی بقا کی جنگ لڑے ہی ہے نواز شریف کا الگ شہباز اور شاہد کے الگ روپ ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش گلشن حدید لاندھی گلستان جوہر میں بادل برس پڑے ملیر ائرپورٹ اور اطراف میں گرد چمک کے ساتھ عبر رحمت برسا بارش کے ساتھ ہی بجدی بھی غائب کئی علاقے تاریکی میں دھوپ گئے ملیر ایرپورٹ